فور ایجامپل کمپیوٹر کو فول بنانا کافی زیادہ ایزی ہے کمپیر ٹو اگر آپ آئلس میں ایک ہیومن کو فول بنا رہے ہیں سو اسی کر کے پی ٹی میں لوگوں کے جو بینڈ سکور ہے وہ کافی ایزلی آ جاتا ہے آئلس کے کمپیریزن میں اور رائٹنگ میں بھی سیم ہوتا ہے رائٹنگ کا سپیشلی لوگوں کے بینڈ آئلس میں اس لیے نہیں آتے بکوز رائٹنگ اس ٹوٹلی ڈپینڈ آن یور چیکر جو بندہ انڈیا میں بہت ہوا ہے اور جو بندہ ایک فورن کڈری میں بہت ہوا ہے ان کے دونوں کے آئیڈیاس اس ایسے کو لے کے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے ان کی سوچ میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اپنے ایک بہت اچھا ایسے لکھا ہو سکتا ہے اپنے حساب سے اپنے آئیاس بہت اچھے ڈالے ہو سکتے ہیں but maybe he just didn't get the point of you from your side so that's why اس کو سمجھ نہیں آیا یا کچھ بھی سو اس نے آپ کو اچھے نمبر دے دیا so that's the point i don't like about the ielts writing ساتھ سریکال جی کی حال چالہ سارے ہیں welcome to another video on my channel so جو آج کی ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے pte vs ielts کی pte اور ielts جو ہے exams ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور آپ کو overall idea آج کی ویڈیو میں ایک مل جائے گا کہ یہ جو دونوں انگلیش کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور کون سا آپ کے لیے easy ہوتا ہے اور آپ کو اگر کون سی کنٹری میں جانا ہے which country accept pte اور which country accept ielts مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں ان دونوں ٹیسٹ کو لے کے کافی جیادہ confusion ہے کہ ہم کو کون سا ٹیسٹ کرنا چاہیے اور کون سا ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے because کئی لوگ کو لگتا ہے کہ وہ pte کر کے کینیڈا یا کسی اور کنٹری میں بھی جا سکتے ہیں but that is not true because جو pte کا ٹیسٹ ہے وہ only acceptable ہے Australia اور نیوزیلینڈ میں so یہ بات آپ جرور دیان میں رکھیں کہ جب بھی آپ pte کرنے کا اگر آپ کے من میں وچار بھن رہا ہے so you make sure کہ اگر آپ pte میں پاس ہو جاتے ہیں so you can only apply for Australia اور نیوزیلینڈ اور آپ کسی بھی کنٹری میں apply نہیں کر سکتے ہیں so video start کرنے سے پہلے ہی میں آپ کو یہ recommend کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا dream Canada جانے کا ہے اور US جانے کا ہے اور کسی کنٹری میں جانے کا ہے so make sure کہ you do IELTS اور TOEFL کا test but اگر آپ کو Australia آپ کی dream country یا نیوزیلینڈ آپ کو جانا ہے so you can do pte but I will highly recommend کہ آپ IELTS پہلے try کریں اور اگر آپ کے IELTS میں مینڈ نہیں آتے تو پھر آپ کو pte کا consider کرنا چاہیے because pte is as I said only acceptable in Australia اور نیوزیلینڈ so اگر آپ کو pte کے اوپر اور بھی full details ویڈیو دیکھنی ہے so you can visit my channel میں نے already pte کے اوپر detailed ویڈیو بنائی ہوئی ہے so in this video I will not go into too much details because یہ جو ویڈیو ہے وہ ایک overview ہوگا دونوں ہی test کا کیونے difference کیا ہے اور which one is right for you so at the end of the video آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کو کون سا test دینا ہے and make sure کہ آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور if you haven't subscribe the channel yet make sure کہ آپ میرے چینل کو subscribe کر لیں کیونکہ اس چینل کے اوپر میں informative ویڈیوز international students کے لیے لے کر آتا ہی رہتا ہوں اور Australia کے regarding می کافی ساری ویڈیوز اس چینل پر آتی رہتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پی ٹی کی جو پی ٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹوٹلی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ اور پی ٹی کا ٹیسٹ ہے وہ آئلز کے مقابلے کافی جیادہ کوئی کھوتا ہے بکوز اس کا جو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ریزلٹس کی سو آئلز کے جو ریزلٹ ہے وہ یوزلی ٹین ٹو فیفٹین ڈیسٹ لگتا ہے اس کا ریزلٹ آنے میں بات جو پی ٹی کا ریزلٹ ہے وہ آپ کو صرف فائی ورکنگ ڈیسٹ میں آ جاتا ہے آسٹریلیا میں انڈیا کا میرے کو پتہ نہیں ہے کہ انڈیا میں کتنا ٹائم لگتا ہے بات آئی ٹھنک پی ٹی کا جو سیسٹم ہے وہ ورلڈ وائیڈ سیم یہ ہے سو پی ٹی کے 5 ڈیسٹ لگتے ہیں آئیلز کے 15 ڈیسٹ لگتے ہیں اور جو پی ٹی کے ٹائم دوریشن ہوتی ہے پی ٹی کا ٹی سٹ 3 آرز کا ہوتا ہے اس میں کوششن کے جو ٹائپس ہوتے ہیں وہ آئیلز کے مقابلے کافی جاتا ہوتے ہیں سو فور ایگزمپل اکیلے سپیکنگ میں پانچ ٹائپ کے کوششن ہوتے ہیں ریڈنگ میں بھی پانچ ٹائپ کے کوششن ہوتے ہیں رائٹنگ اس میں two ٹائپ کے کوششن ہوتے ہیں اور جو اسیسٹ لگ ہوتے ہیں اور جو numbers of questions ہوتے ہیں وہ آئلس کے comparison میں کافی زیادہ ہیں اور آئلس کے comparison میں جو پی ٹی ہے وہ جب آپ اس کو start کرتے ہیں جب آپ اس کو recently آپ ایک دو classes لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی زیادہ مشکل ہے but as long as you do your training so جیسے جیسے آپ training کرتے جاتے ہیں آپ کو سارے questions question types یاد ہونے لگ جاتے ہیں اور پھر کافی easy ہو جاتا ہے اس کے بعد but starting میں آپ کو یہ کافی زیادہ overwhelming لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی زیادہ hard test ہے but ایسا بالکل نہیں ہے and the other thing about PTE کی اس کی جو total timing ہے وہ 3 hours کی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو اپنا time self manage کرنا پڑتا ہے for example جب آپ کی speaking start ہوگی so اس میں let's say کہ اس میں 5 types of question ہے so آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ ایک question finish کرنے کے بعد computer پہ next click کر کے اگلا question کر رہے ہیں so if you don't do that so آپ کا سارا time اسی question پہ بھی waste ہو سکتا ہے اگر آپ آگے click نہیں کرتے اور آگے next نہیں کرتے اور اگر آپ ایک question کے اوپر بہت زیادہ time spend کرتے ہیں so you can miss the last questions of the speaking part so ہر ایک ٹیسٹ کے پی ٹی کے ہر ایک ٹیسٹ میں reading میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے listening میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا time خود سے manage کرنا پڑتا ہے i think ALTS میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو but ALTS میں جو ہوتا ہے وہ کافی simple ہے fund house کا but اس میں تھوڑا سا complicated ہے computer کی ویدہ سے but i think it is very good as well because for example computer کو fool بنانا کافی زیادہ easy ہے compare to اگر آپ ALTS میں ایک human کو fool بنا رہے ہیں so اسی کر کے پی ٹی میں لوگوں کے جو band score ہے وہ کافی easily آ جاتا ہے ALTS کے comparison میں because جو پی ٹی کا test ہے وہ totally computer based ہے اور اس میں جو آپ کا result ہے وہ بھی کوئی human check نہیں کرتا it's totally based on computer algorithm آپ کا جو جو بھی سارا test ہوتا ہے وہ computer کے software میں submit ہو جاتا ہے اور اس کے بعد computer کا algorithm اس کو check کر کے آپ کو پانچ دن میں result وہ send کر دیتے ہیں so now let's talk about ALTS کی ALTS کا کیا system ہے so ALTS کو اگر ہم پی ٹی سے compare کرتے ہیں so اس کا جو structure ہے وہ fairly simple ہے but پی ٹی کا جو structure ہے as you heard کی وہ کافی زیادہ confusing ہے so جو ALTS میں آپ کو دو دن لگ جاتا ہے کئی بار ٹیسٹ میں speaking الگ دن ہوتی ہے اور reading listening اور writing الگ دن ہوتی ہے plus the point i don't like about ALTS کی اس میں جو آپ کی checking ہوتی ہے وہ manual ہوتی ہے so let's say speaking جو آپ کی speaking ہوتی ہے وہ totally depend کرتی ہے کی آپ کا interviewer کیسا ہے so let's say if he is a south inking he is gonna be he is gonna be focusing more on grammar or you know all that kind of stuff but اگر وہ کوئی فورنر ہے so he is gonna be focusing on your fluency کیا آپ کتنا fluently بھوڑ رہے ہیں اور آپ تھوڑا بھوڑا grammar کا بھی وہ دھیان رکھتے ہیں but اور writing میں بھی same ہوتا ہے writing کا specially لوگوں کے band ALTS میں اس لئے نہیں آتے because writing is totally depend on your checker so let's say جو بندہ india میں born ہوا ہے اور جو بندہ ایک فورن country میں born ہوا ہے ان کے دونوں کے ideas اس ایسے کو لے کے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں ان کی سوچ میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں so that's why اس کو سمجھ نہیں آیا یا کچھ بھی اس نے آپ کو اچھے نمبر دے دیا so that's the point i don't like about the ALTS کی جو اگلے ایک human کے اوپر سارا تیسٹ آپ کا depend کرتا ہے but PT میں آسان ہی ہوتا PT میں یہ بلکل computerized اور آپ کا تیسٹر سارا computer ہی چیک کرتا ہے so تو اگر ہم بات کر لے questions کی so جو آئلس کی timing ہوتی ہے وہ 2 hours اور 40 minutes ہوتی ہے اس میں reading listening اور writing ہوتی ہے اور writing میں اس میں بھی 2 tasks ہوتے ہیں PT کی طرح PT میں 2 ہوتے ہیں اور آئلس میں بھی 2 ہوتے ہیں اور reading میں simple 40 questions ہوتے ہیں اس میں different types کے questions آئلس میں ہوتے ہیں so اتنے زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہوتے جتنے PT میں ہوتے ہیں اس میں less types of questions ہوتے ہیں اور 40 questions ہوتے ہیں listening کا timing ہے وہ 30 minutes ہوتا ہے 10 minutes کا time آپ کو دیا جاتا ہے آپ کے جو سارے answer ہیں اس کو transfer کرنے میں answer sheet کے اوپر جو reading کا time ہے آلس میں آپ کو 60 minute ملتا ہے but PT میں آپ کو 30 to 35 minute time ملتا ہے so reading جو i think اس کی آلس کی reading ہے وہ کافی زیادہ lengthy ہے compare to PT کی reading میں سو پیٹی کی جو reading ہے اس میں filling the blank mostly وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں but اس میں آلس کی reading میں یہ بہت زیادہ different ہے آلس کی speaking کا but PT کی جو speaking ہوتی ہے اس میں اس میں at least آپ کا 30 minutes 25 to 30 minutes 35 minutes لگ جاتے ہیں آپ کو section complete کرنے میں but آلس میں i think speaking بہت زیادہ سمپل ہے but on the other hand it's totally based on the other human being کی آپ کا انٹرویو اور کیسا ہے اس نے آپ کا انٹرویو کیسا لیا ہے so یہ تھے جی PT اور آلس کے تیسٹ آری hope کہ آپ کو ویڈیو کافی زیادہ informative لگی ہوگی اور اگر آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہیں اور PT کو اور آلس کو لے کر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد so make sure کہ you subscribe the channel and like the video because every time you like the video اس چینل کو کافی زیادہ make sure کہ آپ ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اپنے فرینڈ کے ساتھ تاکہ ان کو بھی help ہو سکے and make sure you liking the video and you can ask me any questions on my instagram and do follow me on instagram as well i will see you in the next video till then stay safe from covid and all that stuff and see you in the next video